اسلام علیکم ناظرین ایمنا نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی مذبان گشرا بٹ ناظرین بات کریں گے آج مضموع ملکی صورتحال پر جو کہ آج کل ہو رہی ہے کیا صورتحال ملکی اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سینئے تجزیہ گار آسیر بڑھ صاحب اور مروف کولم نگار اختر گیانی صاحب موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں صاحب علیکم روح صاحب کیسے آپ ٹھیک ہے اللہ کرو اچھا سب سے بہلے ویڈ صاحب آپ سے بات کرتے ہیں کہ ہمیں بتائیے گا چیف سیکٹری پنجاب جو ہے اس نے انکار کر دیا کہ میں کام نہیں کروں گا وزیراعلا پنجاب کے ساتھ بلکل آج چیف سیکٹری پنجاب جو تھے انہوں نے وفا کی گورنمنٹ کو خط لکھا ہے لیٹر لکھا ہے کہ وہ پنجاب میں کام نہیں کرنا چاہتے ان کا کہنا ہے کہ جو وزیراعلا پنجاب اور روزیراعی صاحب ہیں ان کے ساتھ جو بیڈوکریسی تائنات ہے وہ ہمارے کاموں میں مدالت کر رہی ہے اور مختلف ٹرانسفر جو ہیں وہ میرے علم میں لائے بگار مختلف سیکٹریز کی ٹرانسفر کی جا رہی ہیں اور اس کے ساتھ سیکٹریز کے ساتھ ساتھ ڈی سیو لیول پہ اور پٹواری لیول کے اوپر بھی یہ کام ایک سلسلہ شروع ہوا ہے جس کے باعث ہمارے جو کام ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم مزید ان کے ساتھ کام نہیں کر سکتے اور یہ جو ان کے ساتھ بیڈوکریسی ہے سی ایم کے ساتھ جتنی بیڈوکریسی تائنات ہے وہ اپنی من مرضی کے جو لوگ ہیں جن کو آر ایڈی پہلے جن کے خلاف انٹیک اپشن نیاب میں کیسز چاہ رہے ہیں ان کو تائنات کر رہے ہیں اس لیے ہم ان کو ان کے ابھی تک بلیک لیس میں سے ان کو لکالا نہیں گیا جن بیڈوکریسی کو انہوں نے تائنات کیا ہے تو اس حوالے سے اب مزید کام کرنا ہمارے لیے مشکل ہے اور بجائے ہم اس کی جو پنجاب کی صورتحان اس کو خراب کریں تو ہم نے مالت کیا لیے تاکہ ہم وفاق میں جا کے اپنے ملک اور قوم کی خدمت کر سکیں شکریہ میڈم جو بیڈوکریسی ہے ان کا اپنا پیرامیٹرز ہوتا ہے ان کا اپنا پیرامیٹرز ہوتا ہے افیشل طور پر دپارٹمنٹل طور پر اور بیڈوکریسی جو ہے وہ اپنے پیرامیٹرز سے کبھی بھی ہٹ نہیں سکتی جبکہ سیاستدانوں کا پرابلم یہ ہے کہ ان کو اپنی کام چاہیئیں چونکہ پرویز لائی صاحب کا سٹائل جو ہے وہ بڑا دیسی سا سٹائل ہے ٹریڈیشنل سا سٹائل ہے ان کے پاس ٹائم کم ہے ووٹ لینے کے لیے حلقے میں اپنے کام نکالنے کے لیے انہیں زیادہ سے زیادہ سرسوخ دکھانے کی ضرورت ہے تو یہی وجہ ہے کہ جو بڑ سب کہہ رہے ہیں میں انڈورس کرتا ہوں ان کی بات کو کہ ان کو زیادہ سے زیادہ کام چاہیئے اور ایسی افیسر چاہیئے جو ان کے آگے نو سر والی بات نہ ہو اور یہی بات ہے کہ پہلے بھی پرویز لائی صاحب کی گورنمنٹ رہی ہے تو یہ ہمیشہ اپنے سٹائل سے کام کرتے ہیں اور اپنے سٹائل کے مطابق ہی اپنے افیسر کو پسند کرتے ہیں تو پیرامیٹرز کے مطابق چیف سیکٹری صاحب جو ہیں ان کے اپنی لیولز ہیں جاہر وہ ایسا نہیں کر سکتے تو ان کے لیے تو مشکل ہوگا کام کرنا اور بات صاحب جو کہہ رہے ہیں یہ حقیقت یہ پنجاب کا اب جو نئی سٹیوشن ہے اس کا مطابق ہے کہ صحیح نقصہ ہے جو انہوں نے کھینچا ہے اور ایسے محول میں یہ بہت مشکل بکتا آجے گا اور پرویز علی صاحب کے لیے یقین میں بہت مشکل بکتا آجے گا مطلب جو ان کو یس نہیں کہہ سکے گا یسر کرتے جائیں اور ہر آدمی کا ضمیر ایسا نہیں ہے کوئی ہر بات پر یسر کرتا جائے ان کے اپنی لائف سٹائل ہے ان کا اپنی ورکنگ ہے ان کی اپنی اپنی افیشلز ڈوٹیز ہیں تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے اچھا بڑا سمجھو بتائیے گا پنجاب کا مستقبل کیا دیکھ گیا ہے کس طرح سے نظام کس طرح سے چلے گا دیکھیں جی بلکل ایسے ہی ہے جیسے پرویز علی بشرا پہلے بھی سی ایم پنجاب رہے ہیں جب وہ پہلے وزیالہ پنجاب تھے تو انہوں نے پنجاب کی عوام کو بڑا اچھا ڈیلیور کیا تھا ڈبل ون ڈبل ڈو تھی جنرلسٹوں کو سوسائٹی دیں تھیں اس کے علاوہ انہوں نے جو دل کے ہسپیٹل پورے پنجاب میں بنائے تھے مختلف ایڈوکیشن سیکٹر بنائے تھے کام اتنا کیا تھا کہ آپ کی سوچ ہوگی ڈویلمنٹ کے حوالے سے بڑے پروجیکٹ ان کے تھے ان کے کریڈٹ کے اوپر کافی چیزیں ہیں لیکن اب دو ہزار تین سے اب دو ہزار بائیس کا بڑا زمین سمان کا فرق ہے دنیا چینج ہو چکی ہوئی ہے بیڈوکریسی چینج ہو چکی ہوئی ہے آپ کے ایشوز آپ کے مسائل مسائل سب چیزیں چینج ہو چکی ہوئی ہیں آپ کی ملکی سیاسی صورتحال چینج ہو چکی ہوئی ہے دیکھیں آپ نے پہلے نونلیگ چلے نہیں دیا ہی کے پی ٹی اور کافلیگ نہیں ملکے اب کافلیگ اور پی ٹی جو ہے نونلیگ اور پیپل پارٹی جو ہیں وہ ان کے سامنے ہم نے سامنے کھرے ہیں تو جب آپ کے ملک میں ایک ایسی انویرمنٹ ہو کہ جب آپ ہم نے سامنے لگائی جگرے کی کنڈیشن میں ہو تو پھر وہ آپ کو ڈیلیور نہیں کیا جا سکتا میں گیانی صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ پرویز علی صاحب آئے ہیں ڈیلیور کرنے کے لیے تو ڈیلیور اس وقت ہوگا جب آپ کی دوستانہ انویرمنٹ ہوگی لوگ آپ کے افیسر آپ کی بات سن رہے ہوں گے آپ جو ان کو حکم کریں گے وہ اس کو فوری طور پر عمل کریں گے اب اول عمل کرنے کے لیے ان کے پاس بجڑ چاہیے بجڑ نہیں ہے ان کے پاس ان کے پاس سیلیز بجڑ نہیں ہے ابھی تک دیکھیں ریکووری یہ نہیں ہے لوگوں کسے بل نہیں دے پا رہے لوگ ٹیکس نہیں دے رہے اتنی منگائی ہو چکی ہوئی ہے لوگوں کا جینا دو بر ہو چکا ہو ہے لوگ اب چاہتے ہیں کہ ہمیں رات عوام بھی ہماری یہ چاہتی ہے کہ ایک دم ان کے ہاتھ میں جادو کی چھریہ آئے اور یہ ایک دو مہینوں میں ہمارے جو مسائل ہیں ایشوز ہیں یہ ختم کر دیں اب ہماری عوام کو بھی سمجھنا چاہیے اس کام کے لیے کوئی بھی ایشوز ہوتے ہیں کوئی بھی مسائل ہوتے ہیں اس کو دو تین سال کے لیے گورنمنٹ کو دینے چاہیے کیونکہ ہمارا temperament بہت نیچے آ گیا ہمارے میں اتم برداشت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے ہم چاہتے ہیں کہ جیرا بندہ آیا انہیں کام کرے ممکن نہیں گیا آپ نے عمران خان کو ساڑھے تین سال دیئے نہیں دلیور کر سکتا ایک بندے کو نہیں بتا بھی نیا نیا گورنمنٹ میں آیا اچھا ہی نون لی کو پتا تھا آپ دیکھیں کہ وزیالہ پنجاب جب تھے شباشری انہیں بڑا اچھا دلیور کیا تھا بڑے اچھے ایک بہترین پاکستان کے ایڈمنٹریٹر میں ان کا تارف ہوتا تھا لیکن جب جیسے ہی وہ فارک میں گئے تو ان کو بھی ٹائم لگا ان کو بھی پاکستان چلاتے ہوئے ان کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ان کے اوپور بھی پریشر آیا پبلک نے ان کو برا بلا کا جو نون لی کے لوگ تھے انہوں نے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا تو بھائی ملک چلانا پنجاب چل سوبہ چلانا ایک ڈیفرنٹ چیز ہے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ان کے پاس اختیارات آگے ان کے پاس مشنری آگئی سب سے پہلے ہم ہماری وام کا مسئلہ کیا ہے ہم کبھی عمران خان کو چوڑا کو بنا آتے ہیں کبھی نواشی شباشی کو بنا آتے ہیں ہمارے اندر کی جو ریکوائرمنٹ ہے ہماری ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم ان کے اوپر کیچل اچھا رہے ہیں ان کو گالیے دیں ان کو جتنے بھی سیاستدان ہیں بھائی سیاستدانوں کو عزت دو ان کو کام کرنے کا موقع دو وہ آپ کا ملک سوارے ہیں آپ کی ایڈیوکیشن بہتر کریں آپ کے ہیلتھ سیکٹر بہتر کریں آپ کے ڈیل سٹیٹ کو بہتر کریں آپ کا کاروباری جو سسٹم ہے اس کو بہتر طریقے سے لے کے آئیں جب تک بوچھنا یہ نہیں ہوگا تو ہمارا ملک اسی حالات میں چلتا رہے گا انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا کبھی دو مہینے کے لیے وہ آ جائے گا کبھی تین مہینے کے لیے کبھی وہ دل نہ دے کے بیٹھ جائے گا کبھی وہ دل نہ دے کے بیٹھ جائے گا کبھی اس کو کچھ چیزیں جو ہے ناپسند ہوگی کبھی ان کو چیزیں ناپسند ہوگی اچھا مجھے بتائیں کہ اس میں عوام کا کیا قصور ہے عوام تو بس دیکھ رہی ہے نا اور وہ پستی چلی جا رہی ہے دیکھیں میڈم بشرا جو بڑھ سب کہہ رہے ہیں نا انڈر پرسنٹ ٹھیک بات کر رہے ہیں ہماری قوم عدم برداشت کا شکار ہو چکی ہے اور زمانہ جو ہے وہ اب سے تیس سال آ گیا چکا ہے اب ہر ادمی کے ہاتھ میں انڈروائیٹ موبائل ہے جو بھی کام ہوتا ہے ایک لمحے میں ان سکرین پر آ جاتا ہے اور ہر ادمی دیکھ رہا تھا انپڑ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اب تو حالات یہ ہو گئے ہیں ایک انپڑ آدمی بھی موبائل پر حکومتی کارکردگی کو عدلیہ کی کارکردگی کو ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اور اس پر کامٹس کر رہا ہے اب یہ لوگ جو ہیں پرویز لی صاحب جو ہیں یہ تعلق رکھتے ہیں گجرات سے یہ ایک ٹیپیکل سا ٹریڈیشنل سا علاقہ ہے ملڈی بہت دین گجرات حفظہ بات یہ گجران والا یہ جٹ سے لوگ ہیں یہ پولیس کے میکمہ مال کے پٹواری کے یہ لوگ انسٹنٹلی کام چاہتے ہیں کہ ہمارے کام ہو لیکن جو سیچوشن جا رہی ہے اس کے مطابق یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ دو سال دو ماہ گورنمنٹ آ جاتی تو وہ کیا کر سکے گی کیسے کر پہ گی لیکن لوگ اس موبیل کو لے کر اپنی روایات کو لے کر اپنے کاموں کو لے کر دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کریں اور وہ پرویز نہیں نہیں کرتا یہ سیچوشن جو پہلے نولی کی تھی نولی کیوں ٹیلیور نہیں کر پا رہی ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے یہی پرویز لائی اب اسی سیچوشن میں مبتلا ہے کہ اس تھوڑے سے دور میں فنڈز نہیں ہیں ٹیکس کولیکشنز نہیں ہیں ہمارے پاس دوسری چیزیں نہیں ہیں رسورسز نہیں ہیں تو اس تھوڑے سے دور میں عوام تو عدم پرداشت کا شکار کیونکہ کیسے ریویل کر پیں گے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ہماری سیاست ہمارے عوام جو ہے اس گمبیر صورتحال میں جا رہے ہیں کہ یہ ان کو کچھ دکھانا اور کچھ ثابت کرنا میں بہت بڑا فرق ہو گیا ہے کہ اچھا میں بات کینا ہے انڈرویڈ میں بائی رہا لوگ جہاں پر سب دیکھ لیتے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے وہاں پر ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم پر سوشل میڈیا کا غلط استعمال بھی ہوتا ہے ہم پروپاگینڈا آس کرتے ہیں لوگوں کے خلاف غلط غلط ٹرینڈز رہے وہ بھی بنے جاتے ہیں اب آج کل جیسے سوشل میڈیا پر ٹویٹر ہو گیا وہاں پر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اور ہمارے ادارے جوینڈ کی خلاف کافی ٹرینڈز بھی چل رہے ہیں تو اس کو کس طرح دیکھ دیں کہ یہ ٹھیک ہے اس میں ایک اور بھی منفی پہلو ہے میڈم جو سوشل میڈیا ہے ہم نے اس کو غلط طور پر بھی استعمال کرنا شروع کر دیا یہ آپ کی انڈر پرسنل بات یہ ہے بلکہ اس کا سابر کرائم جو ہے نا ایک کرائم آگیا ہے کہ آپ کے پاس موبائل ہے آپ کی آئی ڈی چل رہی ہے لیکن آپ کی آئی ڈی کو ہیک کر کے اس پر اس طرح کی پوسٹنگ کی جاتی ہے کہ آپ خود حیران ہے دیکھیں کہ میری پوسٹنگ پر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے یہ چیز جو ہے یہ اور بھی خطرناک ہے جو کہ یہی ہوا ہے کہ جو پچھلی دور میں نون لی کے گورنمنٹ چل رہی ہے لیکن نون لی کو فیل کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر جتنا کام ہوا ہے جب پی ٹی آئی نے کروایا ہے آپ گورنمنٹ کی کارکردگی کے ساتھ سے لیں کہ تو کارکردگی اتنی شاید بری نہ ہو جتنا سوشل میڈیا پر دکھا دی گئی ہے یا نون لی کے دور میں پیٹی کی متعلق جتنا میڈیا ٹرائل ہو گئے تو یہ واقعی آپ کا بہت مسوط پہلو جو آپ نے اس کو اجاگر کیا اور یہ بہت مشکل ہو رہا ہے اور اس دور میں وہی بات پھر ہم اس کو روپیڈ کرتے ہیں کہ اس دور میں عوام کو ٹیکل کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے اچھا آپ مجھے بتائیے گا اداروں کے خلاف اسٹرائبلشمنٹ کے خلاف اس طرح کی ٹرینٹ سرانا ٹھیک ہے دیکھیں نہیں ابھی جیسے کہ پاک آرمی کا ہلیکوپٹر کوئٹا میں جو ہے ایک حادثہ ہوا ہے جس میں ہمارے پاک آرمی کے اعلی افسران جو ہیں انہوں نے شہادت کا جو رتبہ ہے وہ نوش فرمایا ہے تو بات ہے کہ بڑا اس حوالے سے پورا ملک میں ایک صورتی آل ہے آج پاک سال مسلم لیگ نون نے سات بجے لبرٹی چونک میں اس حوالے سے سوک کے حوالے سے تقریب رکھی ہوئی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی فوچ کی اوپر بھی ایسی تنقید کریں چاہے وہ نون لیگ ہے چاہے وہ پی ٹی ای ہے چاہے وہ کاف لیگ ہے کہ جو لوگ آپ کی خاطر بارڈر کی اوپر لڑ رہے ہیں آپ کی خاطر تشاہتے لے رہے ہیں آپ رات کو ان کی خاطر ان کی وجہ سے سکون سے سوتے ہیں ٹھیک ہے آپ سارا دن اپنے ملک کے اندر دو دو تین دن بجے گاریوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں فیملیز کے ساتھ گھوم رہے ہوتے ہیں اچھا کھا رہے ہوتے ہیں اچھا پہن رہے ہوتے ہیں تو آپ آخر پہ آپ دیکھیں جی آج یہ ہماری پارٹی کے سپورٹ نہیں کر رہا ہماری پارٹی جو ہے وہ نیچے جا رہی ہے بھائی پارٹیوں کو چلانا ان کا کام نہیں ہے آپ خود ان کو گسیڑتے ہو اندر کہ اندر آؤ بھائی ہماری پارٹی کی کاموں میں ہمارے کاموں میں مداقلت کرو تو بات یہ ہے آپ ان کو سیاست سے دور رکھیں دوسرے نمبر پہ بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ کی تمام سیاسی پارٹیوں کو چاہیے تھا صدر پاکستان جو ہیں اور چاہیے تھا علوی صاحب کو بھی کہ وہ وہاں پہ ان کے جنازوں میں شرکت کرتے ہیں انہوں نے بڑا یہ غلط روایت ڈالی ہے کہ اتنے عالی افسران فوجی افسران جو شہید ہوئے ہیں کور کمنڈر تھے لیفٹنٹ جنرل تھے برگیڈیر تھے یہ سب لوگ تھے تو ان کو ان کو چاہیے تھا کہ وہ ان کے جنازے میں لازمی شرکت کرتے اور جو تنقید ہے وہ نہیں ہونی چاہیے اور سے حوالے سے جو فیس بک کے اوپر ٹوٹر کے اوپر ویٹس اپ کے اوپر گروپوں میں ان کو ڈریکٹلی انڈریکٹلی فوج کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ان کو ناموں سے منسلی کیا جا رہا ہے یہ خالی فوج کی بات نہیں کہا رہا عدلیہ کی بھی بات کر رہا ہوں میں جتنے بھی ہمارے الیکشن کمیشن کی بات کر رہا ہوں میں کیا نام ہے اس کی جو ہمارے لوکل ادارے ہیں وفا کی ادارے ہیں فی اے ہیں جتنے بھی داروں میں تائنات ہوئے ہیں بڑھتی ہوئے ہیں نوکریہ کرنے ہیں ان کو بھی پاکستان سے اتنی محبت ہے جتنی عام انسان کو محبت ہے پہلی بات یہ ہے کہ عام جو پبلک ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے جو فیس بک کے اوپر ٹیوٹر کے اوپر اور یہ جو ہے ورس اپ کے اوپر جو اپنے الفاظوں کا چناؤ ہے وہ ایک پرے لکھے طریقے سے کریں ان کو گالی گلوچ ان کو بتمجی ان کی ماں و بین کی گالی ہیں ان کے نک نیم یہ ہمارے قرآن شریف میں بھی اس کو سختی سے سخت ترین کناہ قرار دیا گیا ہم ان کے اُلٹے نام لیتے ہیں ان کی فیملی کے بارے میں پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں کیا ان لوگوں نے کسی کو کرپشن کرتے دیکھا ہاں جی وہ سنا ہے وہ امران خان کہہ رہا تھا ہاں جی وہ نواز شریف کہہ رہا تھا ہاں جی وہ آسزرداری کہہ رہا تھا بھائی وہ کہہ رہے تھے آپ نے ہمارے قرآن میں ذکر ہے جب تک آپ نے آنکھوں دیکھو تین دفعہ آنکھوں سے تین لوگوں نے نہ دیکھا ہو آپ نے یہ کانوں سے نہ سنا ہو آپ اس بات کے اوپر یقین نہیں کر سکتے سزا اور جزا کا اختیار ہمارے پروردگار کے پاس ہے ہم خود اور عدالتی جج نہ بن جائیں اللہ معاف کرے یہ جتنی چیزیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم پہ ہونی چاہیے ہم خود ہی عدالتے لگا کے بیٹھ گئے ہیں خود ہی فیصلے کرنے شروع ہو گئے ہیں جب تک ہم اپنے روئیے میں بہترین لیاک کی آئیں گے مصبت سوچ نہیں رکھیں گے ہمارا ملک ترقی نہیں کرے گا ہماری عوام کے مسائل حال نہیں ہوں گے یہ خود ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں دیکھیں جب آپ اتنے لیول کے اوپر جا کے لوگوں کے اوپر الزامت لگاتے ہیں تو آپ کے اندر ایک چچرہ پان نا جاتا ہے پھر آپ کو ہر بندہ برا لگتا ہے کوئی آپ کو اچھی طریقے سے لوگ آپ سے چھر کھاتے ہیں وہ موں پھیل لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ بندے کے روئیہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں پھر آپ ہر ایک بندے کے اوپر الزامت لگاتے ہیں یہ یوتھیا ہے یہ پٹواری ہے یہ پپل پالٹی کا ہے یہ کاف لی کا ہے تو ہمیں سب سے پہلے اپنے روئیہ جو ہیں وہ اس کو بہتر کرنا ہوں گے تاکہ ہم ایک ملک ایک پاکستانی کی حصیت ہم سب پاکستانی ہیں میں پنجابی نہیں ہوں میں لوریا نہیں ہوں میں پاکستانی ہوں میں نون لیگیاں پی ٹی اے ہیں کاف لیگیاں پپل پالٹی کا نہیں ہوں میں سب سے پہلے پاکستانی ہوں ہمیں سب سے پہلے پاکستان کا سوچنا ہے اپنی رہاست کا سوچنا ہے اپنے اداروں کو سوچنا ہے اپنی جو ہمارے یہاں کے حالات ہیں ان کا سوچنا ہے پھر جا کے ہم نے لوگوں کو جو ہے ترقی کریں گے آخری بات یہاں پر خان صاحب ایک جانے تو کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کہ میں election no seating جو ہے خود لڑوں گا دوسری جانے وہ election commission کو کہہ رہے ہیں کہ election جو ہے وہ تھوڑے ملتوی کر دیا جائے سب سے پہلے بات دیکھیں مشرا ہم پرے لکھے لوگ ہیں عمران خان صاحب ایک پرے لکھے لیڈر ہیں کیوں لوگ کو بفروب نہ دتے ہیں ایک بندہ election commission کے آئین میں ہے کہ ایک بندہ پانچ سٹوں کے اوپر election لڑ سکتا ہے کیوں لوگوں سے جھوٹ کرنے ہیں کیوں لوگوں کو گمراہ کرنے ہیں کہ نو سٹوں کے اوپر میں election لڑ سکتا ہوں دوسری بات کیا ان کو نہیں پتا کہ ان کا ستیفہ accept نہیں ہے ابھی تک جب ان کا ستیفہ accept نہیں ہے وہ election کیسے لڑ سکتے ہیں اگر ان کو شوک ہے کہ وہ نو سٹوں کے اوپر تین سٹوں کے اوپر شباشی کے مقابلے پر لڑنا چاہتے ہیں تین سٹوں کے اوپر فضلو مان کے مقابلے پر لڑنا چاہتے ہیں تین سٹوں کے اوپر آسدرداری کے مقابلے پر لڑنا چاہتے ہیں سب سے پہلے وہ KP کے پنجاب کی اسمبلیے توڑیں ٹھیک ہے پورے عام انتخابات کرائیں اور اپنا شوک گوڑا کا نکار کر دیا دیکھیں نکار دیکھیں چیزیں یہ ہیں پھر وہ خود ہی نہیں چاہتے اس کا مطلب election ہو دیکھیں ہمارا دورہ میں آ رہا ہے چاہیے وہ کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو ہمیں چاہیے کہ ہم عوام کے سامنے جو بات ہم کہتے ہیں ہم کہتے ہیں جی وہ سچی ہے اگلے ہی لمحے جو بات ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اس کی نفیہ کر رہے ہوتے ہیں دیکھیں یہ ملک ایسے نہیں چلے گا ملک چلے گا اصول کے اوپر سچ کے اوپر میرا کسی بھی سیاسی پارٹی سے میری نظریاتی سوچ ملتی ہو لیکن وہ نظریاتی سوچ ایک طرف ہے پاکستان ایک طرف ہے پہلے پاکستان ہے میرا پھر اس کے بعد میری کوئی گروپ ہے کوئی سیاسی پارٹی ہے کوئی سیاسی لیڈر ہے کوئی میرا دوست ہے کوئی میرا بھائی ہے کوئی میرا قزن ہے وہ اس کے بعد ہے ہمیں جب تک عمران خان ہو کوئی بھی پارٹی ہو ان کو بھی چاہیے اپنے کارکنان کو ایک مصبت میسیج کے نوے کریں کہ باتمی جی جوٹ سچ یہ چلتے رہیں گے پاکستان ہے تو ہم سب ہیں اگر الیکشن رہنا چاہتے ہیں تو تمام سیاسی پارٹیاں کو چاہیے کہ وہ اپنے اپنے جہاں جہاں ان کی گورنمنٹ ہے اس وقت پاکستان جو ملکی صورتحال ہے پیپل پارٹی بھی گورنمنٹ میں ہیں نون لیگ بھی گورنمنٹ میں ہیں کاف لیگ بھی گورنمنٹ میں ہیں پی ٹی ای بھی گورنمنٹ میں ہیں سب اپنے اپنی سمبلی توڑ دیں الیکشن کرانے پتہ چلے گا عوام کا اور عوام کس کے ساتھ ہے کس کے ساتھ نہیں جی بڑھ سب نے جو بات کی ہے یہ بہت مزدر بات ہے کہ ہماری جو سیاست ہے یہ مفادات کی سیاست ہے ہم عوام کیلئے کچھ نہیں کرتے ہم صرف اپنے مفادات کی بات کرتے ہیں جو خان صاحب ہے ان کی پالیسی اس وقت یہ ہے کہ صرف قومی سمبلی کا جو ان وہ ڈیزول کی جائے قومی سمبلی کی الیکشن کروی جائیں اور سبائی سمبلی جو ایس ایس وہ آئینی مدد تک قائم رکھی جائیں پنجاب میں بھی کے پی کے میں بھی آہ ازاد کشمیر میں بھی اور گلگت بلدستان میں بھی یعنی ہماری سبائی سمبلی ہے جہاں جہاں ہماری حکومت ہے وہاں کسی کو بھی نہ چھڑا جائے صرف قومی سمبلی کا الیکشن کروی جائے ایس ایس اسی طرح زرداری صاحب سندھ میں اپنی حکومت نہیں توڑنا چاہتے وہ بھی اپنی حکومت محبرکار رکھنا چاہتے ہیں تو یہ مفادات کی سیاست ہے یہاں عوام کا کوئی مفائدہ نہیں ہے نہ عوام کی طرف کچھ سیریس ہے نہ سنجید ہے میں بار صاحب کی بات کو اپریشیٹ کرتا ہوں ہمیں پاکستان کی طرف سوچنا چاہیے ہم پاکستانی ہیں پاکستان ہے تو ہم ہیں پاکستان نہیں ہے تو ہم کچھ بھی نہیں ہوں گے لیکن ہمیں پاکستان کی طرف سوچنا کب ہے یہ سیاستدان کب سوچیں گے یہ ایک علمیہ ہے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ان کو کب ہدایت دے گا یہ ہمارا کیا بنے گا بہت شکریہ یہ دے ہمارے ساتھ آسیر بارٹ صاحب اور معروف کولم نے کہا آدھ اکتر یعنی صاحب ان کی راہ ہے آپ نے جانی تجزیہ بھی ان کا آپ نے سن لیا اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے پنجاب کی سیاست میں پنجاب کس طرح سے پنجاب کا نظام جہاں چلے گا تب تک کہ مجھے تین اجازت آپ سے مینے کی نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ